اسلام علیکم جی تو رمضان سپیشل ریسپی میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں پشاوری کھیر تو دوسری کھیر تو سب لوگ کھاتے ہیں تو آج چلیں اس کو ٹرائے کرتے ہیں آج ہے ستائیسنی کی شب دعا بھی کرنی ہے اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا کرے اور دجال کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے تو یہ دیکھیں بہت سمپل ریسپی ہے دوسری وائٹ کھیر تو ہم بناتے ہی ہیں لیکن تھوڑا سا ہٹ کے ہم ایٹ پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت زبردست لگتی ہے اور پشاور میں یہ بہت شوک سے کھائی جاتی ہے ہم بھی پشاور سے یہ لے کے آتے تھے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ان سٹیپس کو فالو کرنا ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں and welcome to my new video ہاف کپ کے قریب میں نے چاول لیا ہے ٹوٹا چاول میرے پاس نہیں تھا یہاں مجھے نہیں ملا تو اس لیے میں نے یہ چاول لیاں ہیں ان کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ چاولوں کو ہم نے اچھی طرح سے پہلے ووش کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور اب میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ڈال کے چاولوں کو اچھی طرح سے بوائل کروں گی چاولوں کو صحیح سے گلاؤں گی اس کے بعد کا باقی پروسس کریں گے یہ دیکھیں جی چاول ہماری جو ہیں وہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں کیونکہ ہم نے رات ساری ان کو بھی کوئے رکھا تھا اور یہ دیکھیں چاول جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں اور دو لیٹر ہم جو ہے وہ پول فیڈ ملکس میں ڈالی گئے یہ کھیر بہت ہی زبردست و پرن کے تیار ہوتی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اس کو پکنے کے لئے ہلکی آنچ پر یہ دیکھیں جی دور جو ہے وہ ہمارا ہلکی آنچ پر یہ پک رہا ہے بلکہ تھوڑا 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 سا بس رہ گیا ہے اب ہم اس میں کریں گے دو بریٹ کے سلائسز لیں گے اور وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ اس میں کیک رسپ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کیک رسپ نہیں ہے تو آپ یہ بریٹ کے بھی دو پیسز آپ اس کے اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بریٹ ہماری سوفٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا بلینڈر سے لائیں گے یہ دیکھیں جی کھین ہماری تیٹی ہو گئی ہے اس کو ہم نے سموٹھ کر لیا ہے اور اب ہم باقی کا پروسس کرتے ہیں دو کپ کے قریب شگر شامل کریں گے اور اس کا کیرمل بنا لیں گے کھیال کرنا ہے کہ چینی بلیک نہیں ہو مطلب کہ چینی جلے نہیں یہ دیکھیں جی چینی ہماری میلٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے شامل کریں گے بسم اللہ سپون کو ہم نکال دیتے ہیں اور اس پر دیتے ہیں اس کا کلر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور ڈیفرنٹ بھی ہوگا اور زبردس بھی ہوگا دیکھیں اس کا کلر کتنا ڈیفرنٹ ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سائیڈیں آپ اس کی کلیر کرنے اور پر دیتے ہیں اب آتی ہے باری اس میں ہم ڈالیں گے الائچی پاودر یہ تھوڑا سا الائچی پاودر ہمیں ڈال دیا ہے اور اس میں ہم اور کچھ بھی شامل نہیں کریں گے کیونکہ جو کسہانی بازار کی کھیر ہے وہ بلکل سمپل ہوتی ہے اس میں اور کوئی چیز بھی شامل نہیں کی جاتی ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ کھیر ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی دن ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کلیتے ہیں